اور ساکیب نصار صاحب بڑے ہی دبنگ انداز کے اندر جو دبنگ انداز وہ رکھتے تھے اس میں کسی کو کہہ رہے ہیں عمران خان کو بطور وزیراعظم ملک میں لے کر آنا ہے تو نواز شریف کو سزا دلوانا ہوگی پیشتر اس کے کوئی کوئی سوال اٹھائے کہ اصلی ہے یہ جالی تو اس سے پہلے ہی ہم اس سوال کا جواب بھی ساتھ دے دیں ساکیب نصار صاحب جو ہے وہ ڈیم والے بابا جی بھی ہیں آپ سب کو پتہ ہے السلام علیکم میرا نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہے گزشتہ رات سے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ گرتش کر رہی ہے اور جس نے بھونچال مچائے ہوئے ملکی سیاست کے اندر تفسرے ہو رہے ہیں بحث ہو رہی ہے تجزیع ہو رہے ہیں یہ آڈیو ٹیپ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ فیکٹ فوکس جو ایک جانا مانا پلاٹ فارم ہے اور اس کی ریکنیشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے احمد نورانی صاحب جو دینیشن اور جانگ گروپ کے سابقہ ریپورٹر ہیں ان کی طرف سے پبلش کیا گیا ہے فیکٹ فوکس صرف سابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کی آڈیو ٹیپ کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پینامہ پیپرز کے حوالے سے فیکٹ فوکس کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول رہا جس میں احمد نورانی صاحب کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ نواز صریف صاحب کو اس میں گسیٹا گیا ہے یہ خبر جالی ہے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پیپا جانز آزم سلیم باجوا صاحب سے متعلق ان کی پراپرٹیز ان کے ایسٹس کے حوالے سے احمد دورانی صاحب نے کچھ ریولیشنز کی تھی اور بڑی تہل کا خیص تھی اور اس کے بعد ایک پبلک پرسیپشن بنا مریم نواز صاحبہ انہی باتوں کو کوٹ کرتی رہی اپنے جلسوں کے اندر یہ آڈیو ٹیپ کیا ہے اس میں سابق چیف جسس ساکیب نصار صاحب کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں ہمارے پاس چیفنس ادارے کے پر اس میں میرے ساتھ کو ایک سزاو دینی ہے اکا جائے کہ ہم نے ہاتھ کا کچھ لانا ہے کہا ہے اب کرنا پڑے گا ڈیٹی کو بھی نہیں آپ بلکل چائز ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اسے اتفاد لے گیا انٹرپرینس اور فکش میں بھی نہیں رہے گی چلیں ہم آس تو سابق چیف جسس ساکیب نصار صاحب کی معلوم ہوتی ہے اور ساکیب نصار صاحب بڑے ہی دبنگ انداز کے اندر جو دبنگ انداز وہ رکھتے تھے اس میں کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو لانا ہے یعنی عمران خان کو بطور وزیر آزم ملک میں لے کر آنا ہے تو نواز شریف کو سزا دلوانا ہوگی نہ صرف نواز شریف سے مطالق وہ بات کر رہے ہیں بلکہ نواز شریف صاحب کی صاحب زادی مریم نواز صاحبہ سے مطالق بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی بات کی ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو سزا دلوانا ہوگی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اب جس وقت یہ آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہے وہ وقت بڑا ہی کروشل بڑا ہی اہم ہے وہ اہم کیوں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے چند روز پہلے گزشتہ ہفتے جس پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی تھی اور اب بھی وہ خبروں کی زینت ہے وہ ہے سابقا چیف جج گلگت بلتستان رانا شمی مختص صاحب کا ایفی ڈیبٹ وہ ایفی ڈیبٹ جو انہوں نے نوٹری پبلک سے نوٹرائز کرایا ہے نوٹری پبلک لنڈن سے نوٹرائز ہوا ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق چیف ججسٹس ساکب نصار صاحب جب میں چیف جج تھا گلگت بلتستان کا تو وہ اپنی فیملی کے ہمرا چھٹیاں گزارنے کے لیے گلگت بلتستان تشریف لاتے ہیں چائے کی دعوت پر دونوں کی بیگمات بھی موجود ہوتی ہیں اور ساکب نصار صاحب کسی کو ٹیلیفون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم نماز اور نماز شریف چھٹنے نہیں چاہیے یعنی ان دونوں کا ربط اور تال میل یعنی اس کا حدف بھی ساکب نصار صاحب تھے اور اس آڈیو ٹیپ میں تو براہ راست ساکب نصار صاحب کی آواز سنوائی دے رہی ہے اب فیکٹ فوکس کی طرف سے جس وقت یہ آڈیو ٹیپ لیک سامنے آئی ہے میں اس کو ریلیز تو نہیں کہوں گا یہ ریلیز کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن فیکٹ فوکس کا موقف کیا ہے سب سے پہلے میں فیکٹ فوکس کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیکٹ فوکس کی طرف سے یہ پابلش کیا گیا ہے کہ انہیں یہ آڈیو تقریباً دو ماہ قبل ملی اس کا معاینہ کیا گیا اور اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نصار کی آواز کی تصدیق ہو جانے کے بعد آڈیو کو فورنزک معاینے کے لیے امریکہ میں ملٹی میڈیا فورنزک کی ماہر ایک اہم فورنزک لیبارٹری گیرٹ ڈسکوری بھیجا گیا گیرٹ ڈسکوری فورنزک کے شعبے میں قابل ماہرین پر مشتمل ہے اور اس کے ماہرین امریکی عدالتوں میں فورنزک سے متعلق ثبوت پیش کرنے جیسے معاملات میں اس آڈیو کو کسی بھی طرح سے ایڈٹ یا تبدیل نہیں کیا گیا جس وقت رانہ شمیم اختر صاحب کا ایفی ڈیویٹ سامنے آتا ہے تو نوٹرائز ایفی ڈیویٹ ہوتا ہے نوٹری پبلک سے نوٹری پبلک ایک ایسا ادارہ ہے جو ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کرتا ہے اگر آپ نے پاکستان میں کہیں کوئی بیان حلفی دینا ہے تو آپ اسے اوٹھ کمیشنر کے ہاں دیتے ہیں اوٹھ کمیشنر وہی ہوتا ہے جو اپنی میز اور کرسی لگا کر کسی بھی کچہری کے اندر بیٹھا ہوتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں آپ اپنا سٹیٹمنٹ اس کو ریکارڈ کراتے ہیں وہ اس کو اٹیسٹ کر دیتا ہے کسی بھی سٹائن پیپر کے اوپر نوٹری پبلک ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کرتا ہے یعنی ایفی ڈیویٹ تھا رانہ شمیم اختر صاحب کا اس کی انڈورشمنٹ نوٹری پبلک سے لے کر یہ پرسیپشن ڈیولپ کیا گیا کہ کیونکہ یہ نوٹریزڈ ہے یہ پاکستان سے نہیں ہے یہ لنڈن سے ہے اور بڑا مستند ادارہ ہے تو اس کے جھوٹ ہونے پر تو کوئی اگر سوال اٹھائے کوئی کہے کہ یہ رومر ہے یہ جھوٹ ہے کیا سارائی ہے تو یہ غلط ہوگا یعنی اس کی سچائی کا ثبوت پیش کر دیا گیا اب جب ساکیب نصار صاحب کی یہ آڈیو ٹیپ آئی ہے تو ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو گیرٹ ڈسکاوری سے جو فرینزکس ایکسپرٹس کے اوپر مجتمل ہیں وہاں سے اس کا فرینزک بھی کرا لیا گیا ہے یعنی بڑی جلدبازی کے اندر خود اٹیسٹڈ ویریفائیڈ قسم کی چیزیں عوام کے سامنے لائی جاری ہیں تاکہ پیشتر اس کے کوئی کوئی سوال اٹھائے کہ اصلی ہے یہ جالی تو اس سے پہلے ہی ہم اس سوال کا جواب بھی ساتھ دے دیں وقت اس لئے آہا میں رانہ شمی مختر صاحب کا صرف ایفی ڈیویٹ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد بہت سارے لوگ ہماری بھی قانونی ماہرین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایفی ڈیویٹ is just like a used tissue paper یعنی آپ اس کو bin کر سکتے ہیں trash کے اندر پھینک سکتے ہیں اس کے علاوے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل آیا تھا بہت سوالات اٹھے اس میں تو ویڈیو تھی جس میں جج صاحب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کے implications کیا ہوئے کیا نواز شریف صاحب ایکویٹل مل گیا کیا مریم نواز صاحبہ ایکویٹ ہو گئی عدالت سے ایسا نہیں ہوا اب لوگوں نے کہا کہ رانہ شمی مختر صاحب کا ایفی ڈیویٹ ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں hair and say کی بنیاد پر اس نے مجھے یہ کہا پلان جگہ پر کہا اس طرح کہا بھئی اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس وہ کوئی آڈیو ہے پھر کہا گیا کہ نہیں اس کے اوپر judicial commission inquiry بن جائے تو یہ سب find out ہونا چاہیے کہ کس کے فون سے کس کو call گئی اور کیا ہوا آج 22 نویمبر ہے 26 نویمبر کو رانہ شمی مختر صاحب نے پیش ہونا ہے اسے ایفی ڈیویٹ کا جواب دینا ہے کہ بھئی ایفی ڈیویٹ کہاں سے آ گیا 26 نویمبر کو جب انہوں نے پیش ہونا ہے تو چار روز قبل پانچ روز قبل جو ہے وہ ایک آڈیو ٹیپ سامنے آ جاتی ہے یعنی ایک سپلیمنٹری جو ایفی ڈیویٹ سے کہ جس میں ساکم نصار صاحب کی آواز سنائی دی رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بلکل میں نہیں ویسا ہی الزام ہے جیسا اس ایفی ڈیویٹ کے اندر ہے جس میں ساکم نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کو سزا ہونی چاہیے اس لیے کہ عمران خان صاحب کو بطور وزیراعظم لانا ہے بظاہر یہ لگتا ہے دونوں کی نویت دیکھ کر نیچر آف الیگیشنز دیکھ کے کہ جیسے ان کا سورس ان کا ممبا ان کا مرکز ان کا ماخذ ایک ہی ہے بڑا کنیکٹڈ محسوس ہوتی ہیں اور پھر آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی ایون فیلڈ نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی زمانت کو اب خارج کر دینا چاہیے اور بہت دیر ہو گئی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے آ کر نہ صرف میڈیا ٹاک میں کہا بلکہ عدالت میں بھی کہا کہ کچھ ایسی ایویڈنسز ان کے پاس ہیں کہ جو وہ سمجھتی ہیں کہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنے تو اس کے بعد یہ پروسیڈنگز آگے بڑھنی چاہیے ہیں پھر آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس دو بڑے بڑھوں کی ویڈیوز بھی ہیں وہ کلیم کرتی ہیں تو شاید یہی وہ چیزیں تھی کہ جو مریم نواز صاحبہ پریزنٹ کرنا چاہتی تھی لیکن مریم نواز صاحبہ نے پریزنٹ نہیں کی بلکہ وہ کسی کے راستے پریزنٹ کرائی گئی ہیں احمد نورانی کون ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں رانا شمی مختر صاحب کون ہے پاکستان مسلم لیگنون ان کے فعال کارکنبی سنس ہیں جو ہم مانتے ہیں یہ ایک سٹیبلشٹ فیکٹ ہے تو لگ یہ راہ ہے کہ یہ بڑی ایک منظم کوشش ہے یہ ایک بڑی مربوط قسم کی کوشش ہے قطع نظر اس بات سے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے یہ ساکب نصار صاحب ایسا کر رہے تھے اس وقت میں یا نہیں کر رہے تھے آپ کو یاد ہے کہ ساکب نصار صاحب کا جو دور ہے وہ جوڈیشنل ایکٹیوزم کا دور تھا جب انیٹی فور تھری جو ایک آرٹیکل کانسٹیوشن کا ہے ایک شک ہے جس کو ججز استعمال کرتے ہیں از خود نوٹس کے لیے اس کو بڑا تیزی سے فریقونٹلی استعمال کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ساکب نصار صاحب لور جوڈیشنلی کے ججز کو جا کر ان کے کوٹ روم کے اندر کیسے زلیل کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیسے چھاپیں مارا کرتے تھے کبھی شرجیل میمن صاحب کے پاس ہسپیٹل میں جہاں سے بوتلیں نکلا کرتی تھیں کبھی وہ جیلوں کے اندر جاتے تھے اور وہاں پر جا کے کہتے تھے کہ اس کو یہ سہولیات کیوں ملی ہوئی ہیں تو ایک بڑا ایکٹیوٹی کا دور رہا جس وقت وہ لاہور کے چہری کے اندر یا کراچی ریجسٹری کے اندر یا لاہور سپریم کورٹ ریجسٹری کے اندر سمہات کیلئے آیا کرتے تھے تو تاں تاں بندہ ہوا تو لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے پلیکارٹز لے کر بینرز لے کر کہ اگر انہیں کسی جگہ سے انصاف ملے گا تو وہ جنابے ساکیب نصار صاحب ہیں اور ساکیب نصار صاحب جو ہے وہ ڈیم والے بابا جی بھی ہیں آپ سب کو پتا ہے اور ساکیب نصار صاحب وہ شخصیت رہے ہیں جن کے بارے میں ایک پرسیپشن ڈیویلپ کرتی تھی آپ پوزیشن پارٹیز بھی کہ یہ پاکستان تیری کے انصاف کے ممبر ہے جی یہ ڈیم فانڈ کی فانڈ ریزنگ کے لیے بھی جاتے ہیں تو پاکستان تیری کے انصاف کے لوگ ان کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے اب ایک بہت بڑا کوئیشن مارک ہے پاکستانی عدالتوں پر 130 میں سے ہماری جیوٹیشری کا نمبر آیا ہے 126 یعنی ہم انصاف فرام کرنے میں 130 عدالتوں میں سے 126 وے نمبر پر ہیں اور کیا ہوا ہے دو روز پہلے جہاں پر وقت کا منصفیعالہ جناب جسٹس گلزار صاحب وہ ایک تقریب کے اندر جاتے ہیں وکیل رہنمائی جنہوں نے عدلیہ بحالی تحریک کے اندر جو ہے بڑا کردار ادا کیا جنہوں نے مارے بھی کھائیں کیدو بند کی صوبتیں بھی برداشت کی وہاں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یعنی عدلیہ کو اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھٹک کیوں گئے ہیں ہم پر یہ سوالات کی اٹھ رہے ہیں جس کا جواب چیف جسٹس گلزار صاحب نے دیا اور کہا کہ مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرے یا میری عدالت کو کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے یا یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل غلط ہے لیکن اب پہ در پہ یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں عدلیہ سے متعلق کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں now is the time کہ عدلیہ as an institution کہاں کھڑا ہے یہ اپنے آپ کو revisit کرے اور establish کرے اور proof کرے کیونکہ کہتے ہیں کہ judges کا فیصلہ بولتا ہے judges نہیں بولا کرتے judges کے کلم سے لکھا ہوا فیصلے بولا کرتے ہیں actions speak louder than words منصفیالہ جتنا مرضی تقریب میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بابانگے دوھل کے کہہ دیں کہ عدالتیں بغیر کسی pressure کے کام کر رہی ہیں transparently کام کر رہی ہیں کہنے سے زیادہ اس کو proof کرنا ضروری ہو گیا ہے اور یہ test case کے طور پر لینا چاہیے یہ جو دو attacks ہوئے ہیں آئیے اس کو investigate کرتے ہیں ان کی تحقیقات کیجئے اور پھر آپ اپنے دامن کو صاف کیجئے اور بتائیے کہ یہ جو dirty linen کچھ لوگ ہماری عدلیہ کے اوپر attack کر کے دھونا چاہ رہے تھے یہ بالکل غلط کہہ رہے تھے انہوں نے جھوٹ کا ہے اور پھر اگر ان کے الزامات جھوٹے ثابت ہو جائیں تو پھر ان کو سزائے بھی دلوائیں ہاں اگر اس کے برقس ہوتا ہے معاملہ تو کتنے سوچتے کی بات ہے اور کتنے شرب کی بات ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں thank you very much